خوشی کے لمحات کو منانا ہر کسی کا حق ہے لیکن خوشی کو منانا بھی صحیح انداز میں چاہیے نہیں تو خوشی کا جشن مہنگا بھی پڑ سکتا ہے راول پینڈی میں ایسے ہی منچلوں کو ون ویلنگ کرتے ہوئے پولیس نے دھر لیا بتا رہے ہیں نامان مقصود جو عید کی چھٹیاں ہوئی ہیں جہاں پر لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور ملنا جلانے کا سسرا شروع ہے تفریحی جو مقامات ہیں وہاں پر رش ہے لوگ خوب عید منا رہے ہیں لیکن کچھ جگہوں کے پر پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے ہمارے ساتھ یہاں پر دوست ہیں جو اسی طرح سے متاثر ہوئے ہیں ون ویلنگ کے نتیجے میں اور اتنے شدید زخمی ہوئے ہیں انہیں کچھ نہیں پتا کہ وہ لوگ کہاں گئے جو مورسائیکل سلانے والے تھے انہیں زخمی کرنے کے بعد پینڈ لے کے نکلوں تین بائیک پر آئے ہیں ون ویلنگ کرتے ہوئے دو لیٹے ہوئے تھے ان پر فلائنگ ویلنگ کر رہے تھے اور میرے بائیک کے آگے اچانک آگئے ہیں پولیس تھی پولیس نہیں تھی پولیس نہیں تھی نہ پولیس بلکل خالی تھی گلزارے قید کے سامنے بلکل سوسائٹی کے سامنے ہاں پر ڈاکٹرز چیک کر رہے ہیں ساتھ ساتھ جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں تقریباً ہر روز یہ ایسے ہی ہوتا ہے خاص کر اس طرح کے جو ایونٹس ہیں اس میں آر ٹی ایز اور بائیک ایکسیڈنٹس بہت زیادہ آتے ہیں ابھی تک جو ہم نے تقریباً سیونٹی مریض دیکھا ہے اس میں سے فارٹی مریض جو ہیں وہ صرف بائیک ایکسیڈنٹ کے ساتھ ہمارے پاس آئے ہیں تو یہی کہنا ہے ہسپٹل کا بینظیر بھٹو ہسپٹل کا کہ تیز رفتاری کی وجہ سے جو ہے جو لوگ آ رہے ہیں زخمی ہونے کے بعد ان کی وجہ سے جو دوسرے مریض ہیں وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں کسی بھی ہم نے مریض سے اگر بات کیے تو اس نے یہی کہا ہے کہ ٹریفک کے اوپر کوئی وارڈل موجود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی نگرانی ہو رہی ہے اور سڑکیں خالی ملنے کی وجہ سے بہت زیادہ تیز رفتاری کی جو ہے وہ اور ایکسیڈنٹس کی جو ہے وہ شکایات محصول ہو رہی ہیں